بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں ان کا تجزیہ رکھتا ہوں تحریکین صاحب بارہ نومبر کو اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے بہت بڑا پاور شو ہوگا اس پر کھل کر پارٹی سامنے آ رہی ہے اسد کیسر کے حوالے سے سامنے باتیں بھی بہت ساری آگئی ہیں اعلانات سامنے آگئے نواز شریف کی واپسی پر جو تین ارب ڈالر کی ایک بڑی ڈیل ہے وہ ڈیل کیا ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زرداری نے طویل خاموشی کے بعد بلاخر میدان میں آنے کا اعلان کیا آئی ایم ایف کی اگلی کسٹ الیکشن سے اور الیکشن کی طرح کروایا جائے گا اور شگر مافیا کا پہلا جلسہ بڑے پیمانے پر خریدو فروخت جلسہ تباہ و برباد کمپنی کی انویسمنٹ تباہ خان کا موقف درست نکلا اور جو افغان باشندے اس وقت پاکستان میں برطانیہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے بعد اب جماعت اسلامی نشانے پر آگئی اور کیا یہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے کچھ اہم خبریں اور عمران خان کے وقلاء کے لیس میں کچھ نام سامنے آئے لیکن سوشل میڈیا پر کچھ نام کاٹنے کی خبریں بھی ہیں ان میں کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک بڑی اہم پوزیشن سے ایک بڑا اہم بندہ ریٹائر ہوگا اس سے کچھ فرق پڑے گا یہاں سب سے پہلے ایک اہم سوال پاکستان تحریک انصاف کیا کمزور ہو رہی ہے یا طاقتوار ہو رہی ہے اچھا شیخ رشید کے بتیجش راشد شفیق بھی منظریں عام پہ آگئے ہیں اس کی عبوری زمانتیں آٹھ نومبر تک مل چکی ہیں اور سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز مقدمات کی تفصیل اگلے ہفتے ہیں وہ کون سے ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا اور طاقت کا کھیل دیکھیں فائیہ نے سابر حمید اور مٹھو کے خلاف انکوائری بند لیکن میں سب سے پہلے عمران خان کی بات کرنا چاہتا تو عمران خان ایک گولڈن ٹچ جو گولڈن ٹچ سونا بن گیا جو اس کے ساتھ جڑا وکیل اگر ملا تو وہ شیر افضل بن گیا کوئی سہسدان ٹچ ہوا تو عمران سعید کوئی صحافی ٹچ ہوا تو عرشہ چریف عمران ریاض بنا اس ٹچ کے ساتھ اگر پاکستان آج ٹچ رہنے دیتے تو پاکستان بھی کندن بن جاتا یہ آج حالت نہ ہوتی 1947 سے پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی ممالک پاکستان سے مشورہ کرنے کی زہمت نہیں کر رہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پچھلے سولہ مہینوں سے جو بھکاری مانگنے بار بار آ رہے ہیں مجبوری بتا کے مانگنے کے لیے عادت سے مجبور جن کی بات ہی ریال اور ڈالر پر ختم ہوتی ہے ان کے پاس دو منٹ رکنے کو تیار نہیں گی پیسے نہ مانگنے وہ کیا آپ مدد کریں گے انٹرنیشنل میڈیا الزام لگا رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے تین ارب ڈالر کا معاہدہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہوا یہ بہت بڑا معاملہ ہے نواز شریف کو وزیراعظم بنانا اس میں صداقت نظر آ رہی ہے ورنہ دیکھیں جس طرح عمران خان کے خلاف یہ امریکی مداخلت ہوئی اور ذاتی طور پر عمران خان سے اتنا بہت نظر نہیں آ سکتا تھا اکتائناتی یا پوسٹنگ یا اتراز ہوتا اتنا غصہ اتنی نرازگی اتنا ارسا رہ نہیں سکتی یہ واقعی تین ارک معاملہ ہے اور نواز شریف کے جس طرح کیسز ختم کیے جا رہے ہیں اور عمران خان پر بنائے جا رہے ہیں یہ بھی اب دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے کہ تین ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے اس میں ظاہر ہے عدلیہ کا بھی حصہ ہوگا باقی سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے اگلے ہفتے تک بہت سی باتیں آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئیں گی کیونکہ جو قاضی صاحب پانچ رکنی لارجر بنچ منگل والے دن نیپ طرح میم فیصلے کو سننے جا رہے ہیں انٹراکورٹ اپیل پر سامات کریں گی یہاں پر آپ کے سامنے ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی اور اس کے ساتھ پھر بدھ والے دن فیضاباد دھرنا کیس اور جمعات کو انتخابات کیس کی سامات ہے سپریم کورٹ کے اگلے ہفتے کا شیڈول دیکھیں تو یہ ہر چیز آپ کے سامنے کلیر ہوگی کہ یہ ڈیلز کس طرح ہوتی نہیں ان تینوں کیسز میں ہر چیز آپ کے سامنے صاف آئے گی عمران خان پر کیس چلانا اور سزا دینا ہے دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح کیس جس طرح بنتے ہیں اسی طرح ختم بھی ہوتے ہیں یہ تکلیف کچھ مہینوں کی ہے اس کے بعد اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس سائفر کے علاوہ کچھ راہ نہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ایسا تھا اسٹ انڈیا کمپنی نے چودہ جماعتوں نے سولہ مہینے سر سے لے کر دم تک زور لگایا اور ابھی تک ان کی قائم کردہ نگران حکومت بھی لگی ہوئی ہے یہ دو مہینوں سے یہی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی عمران خان پر کوئی کرپشن کا اس کی جماعت کے کچھ لوگوں پر کوئی ایک حد کیس نکل آئے نہیں نکلا مجبوراً الیکشن میں سائفر سائفر ہی کھیلتے رہیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی طاقت کا اندازہ دیکھیں ایجنسیاں ان کے پاس ریاستی ادارے ان کے پاس گولہ بھروت طاقت سب کچھ ان کے پاس یہ چاہے تو پریس کانفرنس جس سے چاہے مرضی کروالے بڑے سے بڑا صحافین کے سامنے لے آئے صحافت کی دنیا کا یہ اسے ذہنی مریض بنا سکتے ہیں ذہنی توازن چھین سکتے ہیں زبان تک کاٹ سکتے ہیں عرشت شریف کی طرح اسے شہادت کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں مراد سعید کو اپنا ٹارگٹ بنائیں تو دیکھ لیں وہ خیبر پختونخواہ میں عوام کو صرف حالات بتا رہا تھا کہ بغاوت کبھی اس کو بغاوت اور خدداری کے مقدمے عرشت شریف کے کیس میں ملوث کرنے کی کوشش لیپ ٹاپ کی اس کے اوپر الزامات جو ڈیشل کپلیکس پر جو حملہ وہ الزامات زمان پارک میں دہشت گرد کٹھے کار رہا ہے وہ الزامات اگر اس کی وجہ صرف اور صرف وہ بھی ایک شیخشید کی طرح عام آدمی غلیظ باتیں اس پر کی ہیں کردار اس کا چیڑا ماؤں بہنوں تک اس کی پہنچے خان کی حکومت میں حالکہ سب سے بہترین وزارت چلانے والا ایک روپے کی کرپشن اس کے اوپر ثابت نہیں ہوئی نا الزام بھی لگا لیکن مراد سعید اسمان ڈار ان جیسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنا کر نوجوانوں کو سیاست کے عمل سے دور کرنا طاقت ان کے پاس ہے دیکھیں کہ ان کا دل چاہے تو ججز سے اپنی مرضی سے فیصلہ کروا سکتے ہیں منوا سکتے ہیں نامانے تو مظاہر لئے نکوی منوا سکتے ہیں اگر اس کے خاندان کی ویڈیوز طاقتوار لوگ یہ سارے معاملے آپ ان کے جانتے ہیں لیکن یہ طاقتوار کرپٹ لوگوں سے کرپشن نہیں چھڑوا سکتے اس کی وجہ کیا ڈالر کی قیمت ٹھیک کر سکتے ہیں مافیا کے گداموں سے چینی نکلوا سکتے ہیں ملک کی حالت بدل سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بدلتے کیونکہ انہیں نواز شریف اور جانگیر ترین جیسے لوگ سوٹ کرتے ہیں صحافین کے مکمل قبضے میں سویل وڑائیز کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مہر لگا دیا اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا ساتھ کہتا ہے مسالیت مفاہمت اور قومی تفاقر آئے کا راستہ بنائے نفرت سے کام نہیں چلے گا دیکھیں میڈیا ان کے قبضے میں اب سوشل میڈیا ایک واحد حل ایک واحد ذریعہ جس پر آپ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ستائیس اکتوبر اگر آپ شیخ مجیب کی کل ایک فلم ریلیز ہوئی وہ اگر آپ دیکھیں دیکھنے کے قابل ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی واردات تھی جو نوجوانوں تک نہیں پہنچ سکی شیخ مجیب کو یہ غدار بناتے رہے حالانکہ وہ محبے وطن تھا فاطمہ جنان کا ساتھی تھا پاکستانی تھا اب دنیا میں جس طرح جاپان کوریا جرمنی نے اپنے گناہ تسلیم کیے اپنی غلطیاں تسلیم کی راکھ کے ڈیر سے عظیم قومیں بنائیں پاکستان میں جنرل رانی اور جنرل جیہا زلفکارلی بھٹو اور ان تمام گرداروں کے ساتھ اگر انصاف کے مطابق وہ معاملات ہوتے حمود الرمان کمیشن رپورٹ آتی تو پچھلے 53 سال سے یہ حقیقت سے آنکھیں نہ چنانی پڑتی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے وہ کبھی نہ ہوتا لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ ہم نے وہی کام کیا جو مٹی پاؤ آج نوجوان یہ سمجھ چکے انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ زبردستی کی طاقت سے صرف اور صرف بنگلہ دیش بنتا ہے ملک کبھی جڑتے نہیں جہانیا کے جلسہ اس کا ایک نتیجہ ہے واردات وہی جھنڈے بہت ہے تقریرے بہت ہے رہنما بہت ہے سب کچھ موجود ہے طاقت بھی ہے لیکن نہیں ہے تو عوام نہیں ہے زور اور زبردستی سے پیسوں کی لالت سے جلسوں میں لوگ لائے کمپنی کی ساری انویسمنٹ دوپتی نظر آرہی کی شکلیں لوگوں کی بتا رہی ہیں جہانیا میں استحقام پاکستان جو جلسہ ہوا انتہائی ناکام آپ لوگ دیکھیں کرائے پر لائے ہوئے لوگ موبائل فون کے سامنے کھل کر آرہے ہیں کہ ہمیں کیسے لائے آگیا جانگیر ترین علیم خان یہ اصل میں ہے کہ ایک شگر مافیا دوسرا قبضہ گروپ جانگیر ترین کو عمران خان نے اس لیے نکالا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ شگر ملز میں سے منافع اپنے پیسوں پر اس میں سے مال کمار خان نے اسے علیدہ کیا دوسرا جو وزیراعلا پنجاب بننا چاہتا تھا تین سو اکڑ زمین اپنے نام کروانا چاہتا مسلمی اور بہت ساری وارداتیں میں ہیں لیکن مسلمی کاف نمبر دو بننے کے لیے اب مسلمی کاف میں پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کردار تھا یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سیاسی وینگ جو عمران خان نے مزاق کیا جو اپنی پارٹی بناؤگر سیاست کا شوق ہے انہوں نے پارٹی سچ میں بنا لی فضائی مناظر اس جلسے کے دیکھیں تباہی بربادی نیچے لوگ ناراض زیادتی کی انہوں نے بہت بڑی اتنی مہنگائی کی دور میں جانگیر تنینلیم خان نے یہاں بھی زیادتی کی دیکھیں کم از کم لوگوں پانٹ پانچ ہزار روپیہ تو دیں جو آ رہے ہیں اوپر سے مردوں اور عورتوں کا تاثب لگ انہیں سات سو دے رہے ہیں انہیں آٹھ سو دے رہے ہیں مزے کی بات ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں جلسوں میں دن دہاڑے خیمے لگا کر کیش دی جا رہی ہے بقیدہ کیش براہراز جلسے وہاں بھی ویڈیوز بن رہی ہیں اب ان لوگوں کو کوئی شرم کوئی خطرہ نہیں کسی کو آٹا کسی کو چاول کسی کو گھی کسی کو چینی کسی کو سات سو روپیہ کسی کو آٹھ سو روپیہ یہ صرف ایک خان کے موقع پر مور لگا رہے ہیں کہ ایک تو پڑے لکھیں نہیں دوسرا سیکھتے نہیں سیاست ان کی ختم ہو چکی عوام میں ہے نہیں جانگیت نے دیکھا اپنے بیٹے کو الیکشن نہیں جتوا سکا خود نائل ہے اور علیم ترین اپنی سیٹ کے علیم خان اپنی سیٹ کے لئے فردوس آشا گوان وہ چاہتے ہیں سٹیٹمنٹ دیکھ رکھے تھے جانگیت نے ہماری پارٹی کے دماغ ہے اور علیم خان دل ہے اگر اس حساب سے جسم کے اگر ٹکڑے کیے جائے دیکھے جائے مطلب تو فیاضل حسن چوہان جسم کے کس حصے میں آئے گا مراد راست جسم کا کون سا حصہ بنے گا اور انہیں یہ ضرور بتانا چاہئے کمنٹس میں آپ بتائیں کہ فرخ حبیب کہاں پہ لگے گا اس جسم میں یہ سیاسی تاریخ میں دیکھے چھوٹی موٹی وارداتیں سارے کرتے لیکن ان وارداتوں میں شامل ہونے والا فضل اور ایمان ابھی عدم اعتماد کے خلاب بیان دے چکا ہے وہ کہتا ہے ہماری مرضی تھی ہی نہیں خرشید شاہ پی ڈی ایم کی سولہ مہینوں کی شمولیت سے مافیاں مانگ رہے ہیں کہ بالکل درست بات ثابت ہوئی عمران خان کی وہ جو اسیمیلیوں سے ستیفے دیئے گئے آج دیکھ لیں سیاسی اوقات آپ ان کی دیکھ چکے ہیں نواز شیف مفاہمت کی بات کرتا ہے اب زرداری کو گیارہ سال اس نے جیل رکھا بینظیر کی تین دفعہ حکومت گرائی اپنے محسن جنیجو زیولہ کی پارٹی چینی عدلیہ بحالی تحریک اس میں عمران خان کے ساتھ وعدہ توڑا یہ ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ نہیں کرتا رہا چاہے وہ زیولہ تھا یا برویز مشرف اس نے کسی کو نہیں بکشا جنرل جلانی سے لے کر آج تک ڈیل کے بغیر ان کی کوئی کام نہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن ہو نہ ہو نواز شیف کو وزیر اظم بنانے کے لئے تیار ہے کیا صاف شفاف الیکشن ہو تو نواز شیف کی زمانت ضبط نہ ہو پہلے بھی دیکھیں بھی غیر قانونی پنجاب میں نگران حکومت نگران حکومتیں بلکہ چل نہیں اور قوم کو یہ جو عذاب ڈالا دیکھیں جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ پستی کے راستے کی طرف ڈالتا ہے جہاں پر صرف بڑا انجام انتظام ہوتا ہے اور یہ پستی کا وہ راستہ ہے جو جاتی عمرہ سے ہو کے وزیر اظم ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ہوگا کیا دیکھیں نواز شیف کو زبردستی بکسوں میں ووٹ ڈال کر جمہوریت یا الیکشن لائیں گے اسے کون مانے گا تحریکیں اٹھیں گی انارکی ہوگی میشے تباہ ہوگی دنیا کا کون سا انویسٹر ایسا بے وکوف ہوگا کہ جہاں نہ قانون ہو نہ عیدالتیں ہو نہ انصاف نہ عیدارے وہاں اپنا ذاتی پیسہ لگائے اگر یہ چیز انہیں سمجھ آ جائے تو حالات بدلیں گے برنہ 18 مہینے مزید تباہی ہوگی اسے علاوہ کچھ نہیں ہوگا دیکھیں تاقتوروں کا کھیل ہے یہ FIA نے ابھی باجوا کے سمدھی سابر حمید میٹھو کے خلاف کاروائی بند کر دی کہتے ہیں جی لاہور کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور کوئی ٹیکس پروپٹی کے تمام کاغذات درست ہے کلیرنس لیٹر بھی دیا کہتے ہیں انتہائی شریف آدمی یہ واقعی شریف آدمی ہے پولیس تو ساری تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہے کیونکہ اس وقت سارا پاکستان یا تو شریف ہے یا آل شریف ہے اچھا ان کے ساتھ ہے اب آسف علی زرداری بھی اپنی خاموشی توڑ ہے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رہے اور اس کا سارا فوکس کیا ہے وہ کہتا ہے خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پنجاب کہتا ہے سندھ میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی ہی ہوگی اور یقین کریں اس بیان سے سب سے زیادہ خطرہ نواز شریف کو اسے پتہ ہے کہ زرداری اپنے پتے آخر میں شوک کرے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بٹوارے کے مال پر ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے تو نواز شریف کے لیتنا آسان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کی منزل اقتدار نہیں ہے اگر اقتدار منزل ہوتا تو خان اپنے ہاتھ سے اسیمبلیاں نہ توڑتا استیفے نہ دیتا دو حکومتوں میں مجورٹی کی حکومت نہ چھوڑتا جس ملک میں چوکیدار اپنی نوکلی نہیں چھوڑتا وہاں اس سے اپنی حکومت چھوڑ دی عمران خان چاہتا تو ادم اعتماد بھی بچا سکتا دو نشستیں خریدی نہیں تھی حکومت ان کے پاس تھی فنڈز ان کے پاس تھی پیسہ ان کے پاس تھی لیکن وہ اتنی آسانی سے حکومت چھوڑ گیا تمام مقدمات تمام مسائلات جو سامنا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ اقتدار نہیں ہے اسی لئے آپ لوگ کو اپنی توقعات اتنی اونچی نہیں رکھنی چاہیے کہ الیکشن آپ ضرور جیتیں گے تو تہائی سے جیتیں گے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن اقتدار میں اگر آپ آ جائے اس میں کچھ مہینے لگیں گے فیصلہ ہونے میں یہ مشکل مرائل ہے گزریں گے انشاءاللہ اور دنیا کے کسی بھی عوامی تحریک میں دیکھیں عوام کی مقبولیت کو توڑنا نممکن ہے آپ چوبیس کروڑ لوگوں کو نہیں بدل سکتے یہ لوگ جو بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے پورا نظام کھڑا ہے تمام ادارے کھڑیں آپ خود بتائیں کہ کیا آپ ٹوٹ چکے ہیں عمران خان کو انصاف اور ججز پر بڑا یقین تھا وہ سب سے پہلے بے نکاب ہوئے الیکشن کمیشن نیب ایف آئی اے پولیس سیاست دان یہ ایسٹ انڈیا کپنی تمام کے تمام اور چھہتر سالوں کا یہ سسٹم کتنا کھوکھلا نکلا یہ اب کھل کے سامنے ہے عوام کا سرپرائز دیکھیں اللہ پلٹتے دلوں پر قادر ہے وہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے یہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا زیادہ توقعات رکھنا ایسے ہی ہے جس طرح امت مسلمہ مدد مانگتی ہے لیکن اللہ نے ایک رب عبادی بھی دی دنیا کے وسائل بھی دے دیئے اللہ اب اس سے زیادہ کیا کریں آپ فرشتوں کو تو نہیں بھیج سکتا نہ کیونکہ ایمان کا لیول ہے اتنے کمزور ہیں کہ فرشتے ان کی آنکے مدد کریں اسی طرح پاکستان میں بھی چوبیس کروڑ موجود ہیں کم ہیں زیادہ ہیں طاقت کا اندازہ ہے اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں یہ اپنی طاقت کو سمجھ نہیں رہے جس دن انہیں اپنی طاقت سمجھ آگی سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اب بات کریں گے ریسد کیسر کی تو ریسد کیسر نے دیکھے یہ ملاقات کے بعد بڑی تنقید ہوئی اب اس نے کھل کے اپنا موقف دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی لیکن عمران خان کی صفارشات اور منظوری کے بعد ایجنڈا ایک ہی ہے انتخابات اور صاف انتخابات اب شیخ رشید کے حوالے سے یہاں جو مفاہمت کا سلسلہ شروع ہونے جارہا ہے نو مئی کے لوگوں کو معافی کا اس پر بہت بڑا کام ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے اس معاملے کی وجہ سے عام معافی ہوگی بہت سے لوگوں کی فضل الرحمان کی امامت میں جو نماز کی ویڈیو کی بات ہے اور تصویر ہے وہ اسد کیسر نے کہا ہے بڑا غیر اخلاقی کام ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتعاد نہیں سیاسی حریف ہیں اور انہیں انتخابات میں ان کی جگہ پر لے کے جائیں گے مطلب ان کو ہرائیں گے بری تنہ ویسے ان کے احلات ویسی ٹائٹ ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انصاف کا مجھے لگتا ہے الہاق ہو سکتا ہے کیونکہ یہ واحد جماعت ہے جس کے ساتھ سو تیلوں کا سلوک ہو رہا ہے سراج الہاق تو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی ہدایت پہ ہو رہا ہے انہیں نکلنے نہیں دیرے غزہ کے لئے اور مار رہے ہیں اسی معاملے سے یہ تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے بھی کراچی میں ان کا اتحاد ہوا تھا تو این ممکن ہے آگے بھی چلے لیکن سراج الہاق صاحب آپ کو پتا ہے لیکن کہ دونوں جانے کھیل جاتے ہیں اس لئے ان کی بات میں زیادہ وزن نہیں بن سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ کو ابھی جو امران خان نے وکلا کی ایک لسٹ مہیا کی لیگل ٹیم میں اس میں نام آئے ہیں اس میں دس نام ہیں بیریسٹر علی زفر کے ہیں شویب شاہین کا نام ہے اس میں شیرفضل مروت ہے اس میں بیریسٹر رمیر نیازی سلمان اکرم راجہ ہیں بیریسٹر گور ہیں لطیف خوصہ ہیں ایک دو نام ہو رہا جو آگے پیچھے میرے سے ہو گئے لیکن اس لسٹ میں اگر کسی کا نام نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مائنس ہو گئے ان کے لئے خصوصی عدالت سے اجازت لینی ہوتی ہے اب کچھ لوگ اس بات پر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں کہ خان کی کچھ وکلا پر اعتماد نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں خان کی لیگل ٹیم وکلا بڑی میند سے بڑی دلیری سے لڑنے آپ جیل کے مینول کو دیکھیں تو وہاں صرف دس لوگ سپرینڈر جانے دے رہے ہیں تو لیڈ کانسل کے مختلف کیسز ہیں مختلف وکلا ہے اپنا اپنی ڈومین ہے کسی کی اسلام آباد آئی کورٹ ہے وہاں پہ کیسز ہیں کوئی لاہور آئی کورٹ کوئی سپریم آئی کورٹ مطلب یہ سارے کیسز الگ الگ ہیں اب تمام وکلا خان کے ساتھ ہیں اور بڑی دلیری اور بڑی ہمدردی سے محبت سے کیسز لڑنے ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا پروپاگینڈا کرنا فضول بات ہے یہ پروفیشنل لوگ ہیں قابل لوگ ہیں اور آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ میرے انٹریوز دیکھے تھے حامد خان ہے اس میں اتزاز ہے لطیف خوصہ ہے شیرفزل مروت ہے نہیں پہنجوتا شویب شیب سب لوگوں کے اپنے انٹریوز دیکھے میں نے بڑی قریب سے جانتا ہوں یہ اپنے جگہ بڑا بہترین کام کر پروفیشنل لوگ ہیں اس لئے اس طرح کے پروپاگینڈے کو کوئی اہمیت نہ دیں افغان بہشنلوں کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ برطانیہ جہاز جا رہے ہیں بھر بھر کے وہ بھی اپنے ملک میں آباد کر رہے ہیں انہیں یہاں سے ہم نکالیں تو معاملہ کیا ہے دیکھیں جو پاکستان میں موجود افغان شہری ہیں یہ وہ ہیں جو برطانوی فوج کے لئے کام کرتے رہے ترجمانی کا کام مخبری کا کام مختلف انداز میں اپنے اپنی سروسیز برطانوی فوج کو دیتے رہے اب برطانیہ کو آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے کام کرنے والوں کو خالی آتھ نہیں چھوٹتے انیس سن تالیس میں آپ کو یاد ہوگی جب نکلے تو جاتے ہوئے ان تمام نوابوں کو سرداروں کو جاگیداروں کو اپنے غداروں کو نواز گئے تو یہ وہی سلسلہ چل رہے ہیں وہاں انہیں برطانیہ میں جگہ بھی دی جائے گی عام افغان تو اسی طرح بچارہ پرشان رہے گا اور آخر میں ایک ریٹائرمنٹ کی بات چل رہی ہے جس نے عشق شریف کیس سے بڑی اہم معاملات جڑے ہوئے امید ہے اس ریٹائرمنٹ کے بعد ظلم اور جبر کا سلسلہ کچھ کم ہوگا انشاءاللہ اس پر تفصیل سے اگلے وی لاؤگ میں بات کریں گے کہ کافی لمبا ہو گئے لیکن کمپنی کی آج انویسمنٹ جہانیاں میں ڈوب گئی اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے جازیں اللہ حافظ